السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض رضا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جمعہ کی نماز ہر مسلمان مرد پر جماعت میں ادا کرنا فرج ہے آج ہم آپ کو پورا طریقہ پریکٹیکلی سمجھائیں گے دیکھئے آخر تک آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دے اور اپنے قریب لوگوں میں شیئر بھی کر دے کیونکہ آپ کی ایک شیئرنگ سے کوئی بھی آپ کا بھائی اگر نماز پڑھنا سیکھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نیت کریں گے نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رقات نماز جمعہ وقت زہر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے موہ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر خاموشی سے کہیں گے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور آپ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیجئے پھر خاموشی سے سنا پڑے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدو کا ولا الہا غیر کا اس کے بعد یہ پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد خاموش ہو جائے اس کے بعد امام صاحب سور فاتحہ اور اس کے بعد میں قرآن پاک کی کوئی سی بھی ایک آیات پڑیں گے اور آپ کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے جب آیات پڑھ کے ختم کر لے تو امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور سب رکو میں جائیں گے رکو میں یہ پڑنا ہے سبحان ربی العظیم تین مرتبہ خاموشی کے ساتھ اس کے بعد امام صاحب سمی اللہ علیمن محمیدہ کہیں گے اور سب خاموشی سے ربنا لقل حمد کہتے ہوئے رکو سے خڑے ہوں گے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور سب سجدے میں جائیں گے سجدے میں سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑنا ہے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے سب سجدے سے اٹھیں گے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے دوسرے سجدے میں سب ہی چلے جائیں گے دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑیں گے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور سبھی دوسری رقعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے پھر سے دوسری رقعت میں امام صاحب ایک بار سور فاتحہ اور اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی سی بھی آیات پڑھیں گے اور سب خاموشی کے ساتھ سنیں گے اس کے بعد میں پہلی رقعت کی طرح ہی رکو ہوگا اور سجدہ ہوگا سجدے کے بعد سبھی تیشد میں بیٹھ جائیں گے تیشد میں اب آپ کو یہ پڑھنا ہے ایک مرتبہ اتیات پڑھنی ہے اتیات آپ کو اسکرین پر نجر آ رہی ہے اتیات کے بعد میں ایک بار درودی ابراہیمی آپ کو پڑھنی ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے درودی ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے رَبَّنَا آیَتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسْنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسْنَةَ وَقَيْنَا عَذَابَ النَّارِ اس کے بعد امام صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ دو بار کہیں گے اور آپ کو ان کے ساتھ میں سلام فیر کر نماز مکمل کرنی ہے